بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ كُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سوت القحف کی آیت نمبر انتالیس کو گرامیٹیکٹی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آیت میں وقت کی دو علامات ہیں لہٰذا آیت کے ہم حصے کریں گے تین پہلا حصہ ہوگا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ كَلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ دوسرا ہوگا لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اور تیسرا ہوگا اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پر مختصر سی بات کریں گے مختصر سے مراد یہ ہے کہ اسم فیل یا حرف کے اعتبار سے صرف بات کی جائے گی تو پہلا حصے میں وَاو حرف ہے لَوْلَا حرف ہے اِذْ اسم ہے دَخَلْتَ فَیْلَ ہے فیل ماضی ہے جَنَّةَ اسم ہے کَا اسم ہے اسم ضمیر ہے کُلْتَ فیل ہے فیل ماضی ہے مَا اسم ہے شَاءَ فیل ہے فیل ماضی ہے اور اللہ اسم ہے اب ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے اس آیت کو میں انیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس لیول پر آپ پہنچ چکے ہیں آپ کے ساتھ اس طرح تفصیل سے انیلسز نہیں رکھا جائے گا بلکہ میں نے جو انداز آپ کے سامنے رکھا ہے امید ہے ہی آپ کو پسند آئے گا تو اس حصے میں سے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ جنتہ کا کو ہم انیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وَاوْ آتِفَا ہے لَوْلَا حَرْفُ تَحْدِيدَ ہے اِذْ ذَرْفِيَا ہے اور یہ مضافو کا استعمال ہوتا ہے اور متعلق ہوتا ہے تو یہ متعلق ہے کلتہ کے پھر اِذْ جو ہے یہ مضاف ہے دخلتہ جملہ فیلیا مضافلہ ہے اور پھر دخلتہ جو ہے فیل ماضی معلوم ہے اس میں تاز امیر بارز اس کا فائل ہے جو کہ مرفو ہے جنتہ کا مرکب اضافی ہے جس میں جنتہ مضاف ہے اور کاف زمیر مجرور متصل مضاف علے ہے یہ جنتہ کا مرکب اضافی ہو کے مفول بھی ہی بن رہا ہے اب آگے کلتہ جو ہے اس کو ہم انیلائز کریں گے کلتہ فیل ماضی معلوم ہے تاز امیر بارز اس کا فائل ہے اس لئے مرفو ہے اور فیل فائل مل کر یہ بن جائے گا کال اس کے بعد آگے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے یہ جملہ مقولہ ہے اس میں ما شرطیہ مفول بھی مقدم ہے اس لئے محلن منصوب قرار دیا جائے گا اس کو شعاءاللہ فیل ماضی ہے اور فیل ماضی معلوم ہے جبکہ لفظ اللہ جو ہے یہ شعاءاللہ کے لئے فائل ہے اس لئے مرفو ہے وہ یا شعاءاللہ اپنے فائل اور اپنے مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ بن رہا ہے اور یہ جملہ مقولہ ہے کلتہ فیل کے لئے وہ یا کلتہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ بن رہا ہے اور جو اس دخلتہ جنتہ کا ہے وہ متعلق ہو جائے گا اس کلتہ فیل کے تو میں نے مختصرا آپ کے سامنے انیلسز رکھ دیا سب باتوں کو تفصیل سے اس لئے ذکر نہیں کیا کہ دخلتہ فیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دخلہ یا دخلو سے ہے یہ کلتہ فیل کو آپ جانتے ہیں کالہ یا دخلو سے ہے شاہ فیل کو آپ جانتے ہیں تو کوئی نیا فیل آیا کرے گا تو اس کے مادے اس کے باب اور اس کے مانع پر ہم بات کیا کریں گے ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کو اس فیل کے بارے میں بتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایک تو لیکچر مختصر ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ کام کرنے کا انشاءاللہ وتعالی موقع مل جائے گا اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف وہ ہے لا قوت الا باللہ لا قوت الا باللہ جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے اس میں لا نافیہ لیل جنس ہے قوتہ اس کا اسم ہے یعنی یہ لا نافی جنس کا اسم ہے اور یہ مبنی علالفت ہے لیکن ہم اسے محلن منصوب کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لا نافی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے لیکن کم منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو مفرد اسم جب بھی لا نافی جنس کے بعد آتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے اللہ حرف حصر ہے یہاں پہ اور باللہ ہی جو ہے یہ جار مجرور محضوب کے ساتھ مل کر خبر ہے لا نافی جنس کے لیے اور یہاں لا نافی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور اس کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے چکے ہیں آخری سائس آیت کا جو ہے وہ ہے ان طرح نی انا اکل لہ منکا مالوں وولادا یہ جملہ شرطیہ ہے اس میں ان حرف شرط ہے شرطیہ جازمہ لکھا ہوئے آپ کے لیے طرح جو ہے فعل مزارے معلوم ہے مجزوم ہے اور یہ مجزوم بھی حسوی حرف علت ہے یعنی جب ناکس فعل مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے انتہ ضمیر مستطع اس کا فائل ہے اور وہ مرفوع ہے نون جو آپ کو نظر آ رہا ہے زیر والا یہ نونیں وکایا ہے اور یا ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ محضوف ہے جو اس کا مفہول بھی اول ہے انا آپ کو ضمیر مرفوع منفصل نظر آ رہی ہے یہ ضمیر یا تو فصل کی ہے یا پھر یہ تاقید ہے اس ضمیر محضوف کے لیے جس کو ہم نے یعے متخلم کے طور پر دکھایا ہے اکلہ جو ہے یہ سیگہ اس میں تفضیل ہے منصوب استعمال ہوئے افعلو کے وزن پہ تھا اکل علو اور پھر اکلو بنا اور منصوب اکلہ ہو گیا یہ مفہول بھی ہی ثانی ہے اس لیے منصوب ہے من کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اکلہ کے کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک جو ہے اس متفضیل بھی ہے مالن تمیز ہے کیونکہ جب بھی اس متفضیل آتا ہے تو تمیز آگے عام طور پر ہوتی ہی ہے اور یہ تمیز منصوب ہے پھر ساتھی ماتوف الہبی ہے اس لیے کہ آگے واو عاطفہ ہے اور ولدن جو ہے یہ ماتوف ہے اس لیے منصوب ہے ترانی فیل اپنے فائل اپنے دونوں مفہولوں سے مل کر جملہ فیلیاو کے شرط بن رہا ہے جس کا جواب و شرط جو ہے وہ محضوف ہے تو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس آیت کو گریمیٹیکلی انیلائز کر دی ہے اب ذرا محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں آپ کو محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ بلکل اس جو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا عربی ورژن نظر آئے گا محمود صاحبی صاحب واو کا عطفہ قرار دے رہے ہیں دخلتہ فیلمازی اور اس کا فائل ہے جنت کا مفہول بھی ہے اس لئے منصوب ہے اور کاف جو ہے اس میں جنت کا میں یہ مضافلے ہے کلتہ مثلو دخلتہ ہے ما اسم شرط جازی مبنی فی محلی نفس مفہول بھی مقدم ہے اور شاہ فیلمازی مبنی فی محلی جازم فیلو شرط ہے اس میں جلالہ فائل ہے اس لئے مرفوع ہے اور لا نافع لیلجنس ہے قوتہ اسم اللہ ہے مبنی علالفت ہے فی محلی نسب اللہ اداتو حسر ہے باللہ جار مجلو مطالق بھی خبر اللہ ہے ان حرف شرط ہے جازم ہے اور ترانی فیلمزار مزوم فیلو شرط ہے اور علامت الجزم جو ہے وہ حسف حرف اللہ ہے نون وقایہ کے لئے ہے یا محذوفہ لتخفیف زمیر فی محلی نسب مفہول بھی ہے انا زمیر فصل ہے اکلہ مفہول بھی ثانی منصوب ہے جملہ دخلتہ جو ہے جملہ کلتہ لا محلی نسب مفہول بھی خبر اللہ ہے اور جملہ انترانی لا محلی لا استنافن فی حیزل قول ہے اور جواب اس کا جو ہے آتی ہے تو علامت اللہ جی تفصیل کے ساتھ محمود صافی کی ورکنگ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اب اس آیت کا تجمہ رہ گیا ہے وہ تجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا لا قوت الا باللہ کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور علاق میں تجھ سے کم تر ہوں اس آیت مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے کلمات کہنے چاہیں گے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں میں نے کہا ہاں فداق ابی و امی آپر میرے ماں باپ قربان فرمایا تم کہو لا قوت الا باللہ ابو بلج راوی کہتے ہیں میرا گمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلم عبدی میرا بندہ متی ہو گیا وستسلمہ اور اس نے اپنا آپ میرے سپورت کر دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگر نے پوچھا لا حولہ ولا قوت الا باللہ تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ کلمہ سوت القحف میں ہے اور یہ مسرد احمد کی روایت ہے صحیح بخاری میں آنس رضی اللہ عنہ نے لا حولہ ولا قوت الا باللہ کی یہی فضیلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے تو علم دلہ جی آج کے لیکچر میں تفسیر سے ہم نے سوت القحف کے آیت نمبر 49 کو کریمیٹی کے لئے انیلائز کر لیا انشاءاللہ دلہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبو الیک